موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خیرے سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں جو بنانے جا رہی ہوں وہ ہے میرچوں کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان اور سادھا سی ہے جس کے لیے میں نے چھوٹا کپ آدھا کپ آئیل لیا ہے جسے میں کڑھائیں میں لاغ دوں گی اور تیل کو گرم ہونے کے لیے لگ دوں گی تیل کچھ دیر گرم ہونے کے بار یہ ہم نے لیے تقریباً سو گرام ہری میرچے جن کو ہم نے کار کیا ہے سب سے پہلے میں یہ آئیل میں لاؤں گی درمیانی آج پر بھی درمیانی آج پر بھی کچھ کرسکی ہو جائیں تب تک ہم ہونے کو پرائے کریں گے کچھ دیر میرچے کو پرائے کرنے کے بار اب ہم اس میں لاؤں گے سب سے پہلے کٹا ہوا سفیز جیرہ اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے کٹا ہوا سابود دھنیا جس کو ہمیں پوٹ لیا ہے موٹا موٹا سابود دھنیا کا پورڈر ہم نہیں ہی استعمال کریں گے جیرہ میں نے لیا تھا آدھا ٹی سپون اور سفیز دھنیا میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون جن کو میں نے پوٹ لیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون نمت یا پیراپک میں تیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں آج کو میں اور شروع کر دوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی یہ سوپ جس کو میں نے پوٹ لیا ہے سوپ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا آدھا ٹی سپون اس میں لالیں گے ہم امچور پوڑر یعنی سکی کھٹائی اور ساتھ اس کو بھی لاتے بھی جائیں گے ہم اس میں لالوں گی تھوڑی سی لال مچ جو کہ ایک چھوٹائی ٹی سپون ہے سرپ ٹیسٹ کے لیے یہ دیکھیں ناظرین میچک کی شکل ایسی ہی آئی ہے اب ہم اس میں لالیں گے ایک چونسائی چمچ حلدی کا پاورر جو کہ اس میں کرر دے گا یہ اچھی طرح سے پھڑائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالوں گی سب سے آخری میں ایک ادر لینبو جس کا ہمیں صرف رسٹ آئی ہے لینبو کی رسکی بار یہ بلکل تیار ہے بہت سمپل اور سادھا رسپی جسے آپ دار چاول کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تلوٹی کے پراتھے کے ساتھ بھی میں نے اس کا چولہ بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہماری ملچے تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیلٹ کن بھی پریس کر دیجا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی